ترکی میں آیا خوفناک زلزلہ، دکھ کی اس گھڑی میں پاکستان کی دوست ملک کے غمزدہ خاندانوں کے ساتھ تازیت صدر وزیراعظم اور آرمی چیف نے ترکی میں زلزلے سے ہونے والے جانی اور مالی نقصان پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور وزیراعظم عمران خان نے اپنے الگ الگ بیانات میں ترکی میں ہولناک زلزلے سے قیمتی جانوں کے زیاہ اور مالی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور دکھ کی اس گھڑی میں ترک حکومت اور عوام کے ساتھ مکمل ہمدردی کا اظہار کیا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ترکی میں آنے والے اس زلزلے میں قیمتی جانوں کے زیاہ کا سن کر بہت دکھ ہوا اس مشکل گھڑی میں پاکستانی قوم اپنے ترک بہن بھائیوں کے غم میں برابر کی شہید ہے وسلہ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ترک حکام کے نام اپنے پیغام میں جنرل خمرجابیز باجوا نے کہا کہ پاک فوج کا دستہ ترکی کے زلزلہ متاثرہ علاقوں میں امدادی کاموں میں حصہ لینے کے لیے تیار ہے پاک فوج کے دستے میں سپیشل ریسکیو اور ریلیف ٹیموں سمیت فیلڈ میڈیکل سہولیات بھی مدد کے لیے تیار ہیں حکومت پاکستان کی جانب سے ترکی کو فوری تعاون اور امداد کی پیش کش پہلے ہی کی جا چکی ہے